مرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو شہریز موم کچن تو شہریز موم کچن میں آج بھی بنا رہی ہوں دیسی سٹائل کا چکن پاستہ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کپ کے قریب چکن پاستہ لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے مکرونی کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اور میں نے ایک پین پہلے پانی لے لیا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ مکرونی آپ اس پہ چپکے تو یہاں پہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈال دوں گی کوکنگ آئل اور بوائل ہونے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیئے اس سے یہ ہوگا کہ مکرونی آپ اس میں چپکے گی نہیں اب اسے ایٹی پرسنٹ تک کک کر لیں گے فلیم کو میں نے ہائے کر دیا ہے تو بیچ میں ایک دو مرتبہ چمچ بھی چلائیں گے تو اسے وائل ہوتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں اسی نائف کی مدد سے تو یہ دیکھیں تقریباً یہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کوک ہو گئے ہیں فلیم کو آف کر دیں گے اسے سٹین کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب میں کوکنگ آئل ڈالوں گی تو کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے اترک لہسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ہے زیادہ نہیں میں نے لیا وہ ڈال دوں گی کیونکہ میں نے جو میکرونی لیا وہ تقریباً ایک کپ تھی اسی ساپ چیدر کلیسن کا پیسٹ اس میں ڈال کے تھرٹی سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے تقریباً ٹیٹھ سو گرام کے قریب لیا تھا ٹکن کیوب پہ میں نے اسے کٹ لیا تھا اسے فرائے کریں گے فلیم کو جہاں پہ آپ میڈیم ٹو لو کر سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہونے تک اسے ہم لوگ بھون لیں گے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا لیا تھا ٹوارٹر جسے میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا اور ایک میں نے بھڑی ہریمیٹ اسے بھی ساتھ ہی چاپ کر لیا ہے تو اسے ہم لوگ بھون لیں گے تو یہ جو میکرونی بنا رہی ہیں یہ دیسی سٹائل کی میکرونی اس میں دیکھیں میں نے یہ تقریباً دو سے تین چھوٹکی کے قریب سرخ مرچ ہے تھوڑی سی اس میں ہل دی جائے گی تھوڑی سی کالی مرچ ہے تو سپائسیز آپ اپنے حساب سے بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ یہاں پہ ٹمارٹروں کو تھوڑا سا سپیچولا کی مدد سے میش کر لیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے قریب سرکا ون ٹی سپون کے قریب چلی سوس اور ون ٹی سپون کے قریب سویا سوس اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان سوسیز میں ہی یہ چکن گل جائے گا میڈیم فلیم کیا ہوا ہے میں نے اگر آپ کے پاس چلی سوس نہیں ہے تو آپ تین سے چار ٹی بل سپون کے قریب آپ ٹمارٹر اور کیچپ کا بھی ہیوز کر سکتے ہیں تو جہاں پہ ڈھاپنیں گے تقریباً تین سے چار میٹ کے لیے سلو فلیم کر کے دم کو کھول چار میٹ بعد چک کر لیتے ہیں چکن ہمارا گل چکا ہے اب اس میں ویڈیس کو ایڈ کر دیں گے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک میڈیم سائز کا پیاز یہ بھی دیکھیں میں نے اس طرح سے رفلی اسے میں نے کاٹ لیا ہے اور تقریباً ہاف کپ کے قریب شملا میٹ تو میں جس دو ویڈیس ہی یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ہی صاحب سے اپنی مرضی کی ویڈیس بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیرٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں کیبیج بھی کر سکتے ہیں تو بس اسے ہم لوگ پکا لیں گے تین سے چار منٹ کہ اس کا کرنچ رہے بہت زیادہ اسے گلائیں گے نہیں وہ پھر اچھی نہیں لگتی ہیں تو یہاں پہ تقریباً میں نے تین سے چار منٹ ویڈیس کو فرائی کر لیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے میکرونی کو جب وائل کیا تو اس کے بعد میں نے تھنڈے پانیسی سے اچھے سے مطلب واش کر لیا تھا اس سے یہ چپکتی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ جو پاستہ جب میکرونی سوسی سی بڑی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہیں تو آپ انہیں بنا سکتے ہیں اپنے کسی بھی مینیو میں سٹ کر سکتے ہیں دافتوں پہ اگر آپ کو میرے چینل کی کوئی بھی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور بیل کے پٹن کو دبانا مت بھولیے گا آپ کو فری آف کاسٹ ساری میری ویڈیوز ملیں گی تو یہاں پہ بس آلموسٹ ہمارا یہ پاسٹہ ریڈی ہے جسٹ میں اس کو مکس کر کے دو منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی زیادہ دیر کے لیے نہیں تو پھر سے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دو منٹ کا دم ہو چکا ہے تو اسے کھول لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس ٹیج پہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایکسٹرا ساسٹ آر سکتے ہیں میں کیچپ کا یوز کر رہی ہوں تو اس سے بڑا سوسی سوسی ہمارا پاسٹہ ریڈی ہوگا مکس کر لیں گے اچھے سے اب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ان سے الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا دیسی سٹائل کا چکن ویچ پاسٹہ ریڈی ہے بہت دلیشیس ہے اور بہت ہی یہ ٹیسٹی جتنا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مددار ہے اگر آپ نے میری ریسپی کو فالو کیا مجھے فیڈبیک دی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک جہاں چاہتے ہیں اللہ حافظ